تو دوستو آج کی سنوڈو میں بات کریں گے کہ اگر آپ آئی ٹی پروفائل میں جاپ کر رہ رہو نا چاہیے وہ آپ ڈیولپر ہو؟ ائی ٹی سپورٹ میں ہوço الفرا்گ 命 سپورٹ میں ہو یا ٹیسٹنگ میں ہو یا بائکن پرقن اینک ڈیولپر یا کسی بھی اے پرکار کی آپ اگر ای ٹی پروفائل میں جاپ کر رہا ہوں تو اس کے آج میں ڈیولپر کے بارے میں بات کر رہوں کی آئی ٹی پروفائل میں رہ کے آپ سائیڈ ارننگ اور کیا کیا کر سکتے ہو جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اور جہاں تک میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ آئیٹی پروفائل میں جاب کر رہے ہو تو آپ کے پاس بہت ساری اپورچنٹیز ہوتی ہیں میرا ماننا ہے کہ ایک ماشٹر فیلڈ ہے جہاں پر دیکھو آپ کیا ہوتا نا آئیٹی میں جب آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کو گوگل پر سرچ کرنے کی نا عادت یا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ بہت مست ہو جاتا ہے مطلب اگر کچھ بھی آپ کو نہیں آ رہا ہے وہاں پہ اور پڑا 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 اس کو یوٹیوب کرتے ہو جبکہ یہ نہیں سوچتے ہو کیا یہ کیسے ہوگا یا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے آپ کئی بار ہوتا نا کی جب ہم لوگوں کو exact ڈوگل پہ سب چیز ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گے جب تک آپ کو سرچ کرنے کا طریقہ نہیں بتا ہے تب تک آپ کو آپ کے لئے وہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہوں آپ پہ تو سب سے پہلا جو آپ کو سرچ کرنے کا طریقہ یا اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ اچھے ڈیولپر جاپ کر رہے ہو تو آپ کسی اوگنائزیشن کیلئے تو کام کرتے کرتے ہو چاہاں پیش بی ڈیولپر ہو یا سوری یا جاوہ ڈیولپر ہو کوئی سی بھی آپ ڈیولپر ہو تو آپ کمپنی کے لئے کام کرتے کرتے ہو تو اس کے لئے صحیح لیے آپ کو ملتی ملتی ہیں جو سیکنڈ ہے سائی ڈرننگ آپ دیکھو آئے جا ڈیولپر جب آپ کسی بھی اپلیکیشن کو بناتے ہو نا کسی بھی اکوڈنگ پہ کام کرتے ہو ہو جیسے کیا میں میں یہاں پہ مان لوں فری لینسنگ اپوار کی سائیڈ جو ڈیولپر کا ہوتا نا وہ بھی اچھا کس ہو جاتا کیونکہ فری لینسنگ اپوار پہ نا آپ کو موسٹلی جو ڈیولپر ملیں گی نا وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ملیں گی یا کمپیوٹر سے ڈیولیٹڈ آپ کو ملیں گی تو آپ کو دوسرا ایڈوانٹیج جہاں پہ یہ مل جاتا ہے کہ آپ اس میں اچھی خاصی گروت کر سکتے ہو سائیڈ انکم سے ڈیولپر ہو یا وارڈ پریس ڈیولپر ہو اب وارڈ پریس سپوز میں نے ڈومین کھریدہ اپنا کوڈ ایڈ سے اور ہوسٹنگ کھریدی میں نے ہوسٹنگ گھر سے تو ان دونوں کو مائپ کرنے کا بھی آپ اس پہ جاؤ گے فری لینسنگ پہ فری لینسنگ پہ نا تو ان دونوں کو جبکہ یہ ہائی کام پانچ دس منٹ کا نا ان دونوں کو مائپ کرنے کے بھی وہ چارج سے لے لیتے ہیں پاندرہ سو دو ڈو آزار روپے منموم جبکہ کام کتنا ہوتا ہے صرف پانچ منٹ کا یا دس منٹ کا اتنی دیر کا کام ہوتا ہے اس کے بھی دو آزار روپے چارج کر لیتے ہیں یا پی ایس پی جوب پہ اگر بیپ سائر بغیرہ ڈیولپ کرتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ سائیڈ انکم کا دوستو جو تھاڈ ہے وہ ہے آپ کا کمیونکیشن جب آپ آئی ٹی سیکٹر میں آتے ہو نا سپورٹ کام کرتے ہو یا سرور پہ کام کرتے ہو نیٹ ورک پہ کام کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ دیتا ہو تو آپ ٹوٹل ہندی میں بات نہیں کرتے ہو آپ کو انگلیس میں بھی کمیونکیشن کرنا پڑتا ہے کئی بار کلائنٹ آپ کو آؤٹ آف انڈیا کی مل جاتے ہیں تو ٹوٹل ہی انگلیس میں آپ کو بات کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا آپ کا کمیونکیشن بھی کافی اچھا کاسا ہو جاتا ہے آپ کو اگر بیس پرسنٹ بھی آتا ہے آپ رہتے رہتے جب دو چار پانچ سال گا آپ کو ایکسپیرنس ہو جائے گا تو آپ آرام سے کمیونکیشن کر پاؤ گے انگلیس میں تو تیسرا یہ ہوتا ہے ان دوستو جو چوتہ یہاں پہ گروت ہے جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے آپ آن لائن ارننگ کے جریئے بہت سارے وہاں پہ بنا سکتے ہیں آن لائن آن لائن کے جریئے جیسے کی آپ یوٹیوب پہ کما سکتے ہو فیس بک پہ کما سکتے ہو انسٹاگرام پہ مطلب آپ جادہ تر لوگوں کو آپ دیکھنا نا جو اس لائن میں ملیں گے آپ بلاغنگ کر سکتا ہو نا وہ تھوڑا ان کو کئی نہ کئی کمپیوٹر کا اچھا کسا نولیج ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس لائن میں آتے ہیں موسٹلی آپ کو ایسی کچھ مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو جو آن لائن کام کرتے ہیں موسٹلی آپ کو کمپیوٹر فیلڈ سے ہی ملیں گے یہاں پہ دوستو جو پاچواں ہے وہ تھوڑا سا ہے کہ آپ اگر میٹویل پنڈ بغیرہ میں نویسٹ کرتے ہو یا پھر کرپٹو کرنسی میں نویسٹ کرتے ہو یا مطلب کسی بھی طریقے بیٹکوائن بغیرہ میں اگر آپ نویسٹ کرتے ہو تو اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں ہو تو یہ چیزیں کافی اچھے سیکھ سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس ساچ کرنے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں صرف آئی ٹی کے پاس نہیں کر سکتے ہیں اور بھی لوگ کرتے ہیں لیکن ایک اگر کمپیر کروں بیٹک کا بندہ ہے میکنکل اور بیٹک کا بندہ ہے سی ایس کا تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نولیج اس کو زیادہ ہوگا سی ایس والے یا آئی ٹی والے بندے کو تو وہ وہاں پہ آپ اگر دیکھو کہ کمپیر میں تو ایک اچھا کسا نولیج آپ کو ہو جاتا ہے تو بس کیلئی کہنے کا مطلب تک کی بہت سارے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں آپ کی آئی ٹی پوپائل میں انفرمیسن ٹیکنالوجی میں یا کمپیوٹر سائنس میں جو کی لائیف کو آگے بڑھانے میں اور آپ کی گروت میں کافی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو تو اچھا لگاؤ پوائنٹ سمجھ میں آئے ہوں ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائکس اینڈ سیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام میشو پا میں ملتا ہوں پر نیکس ٹوڈیو میں تیل دن have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here